غلط تو نہیں کہ ہمارا منشوری ہے اور وہ پھر شام کو بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور وہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں سیاسی اختلاف ہوتا تھا سیاسی اختلاف ہو گئے کہ بنگلدیش میں لوگ دیکھیں نا مختلف پارٹیوں کے لوگ نگل کے آئے جماع اسلامی بھی بین پی بھی اور بھی طلبہ آگئے اس کا مطلب ہے کہ وہاں ٹولیرنس ہے یہاں ٹولیرنس ہی نہیں ہے یہاں جی سوال اڑھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے سٹوڈنس بنگلدیش کے سٹوڈنس کی طرح فائٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور یہاں پھر بنگلدیش کے جس طرح سٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں پاکستان میں اس کو بین کر دیا ہویا تو بہت لمبے عرصے سے سٹوڈنٹ یونینز کو بننے ہی نہیں دیا جاتا اور کوئی بھی ایسی چیز کہ نہ ہو کہ لڑائی ہو یا سٹوڈنٹ جو ہیں وہ یونائٹ ہو تو اس وجہ سے سٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ان کا پاکستان میں اب کوئی رہا ہی نہیں ہے کونسپ ان کو سیریز سے ختم کر دیا گیا تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کیا ایسا فوسیبل ہے کہ پاکستان کے سٹوڈنٹس بنگلدیش کی طرح کوئی بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں اپنی جان کی قربانیاں دے سکتے ہیں آپ لوگوں صرف میں یہ ریپورٹ شیئر کروں گی یہ ریپورٹ آپ لوگوں نے آخر تک دیکھیں یہاں پہ جو انکل ہیں انہوں نے شیئر کیا ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش میں تھے اور ایک لمبا عرصہ جب انہوں نے بنگولیز کے ساتھ گزارا تو انہوں نے پوری کی پوری سٹوڈی جو ہے شیئر کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پاکستان کے سٹوڈنٹس میں موجود ہے یا نہیں اور بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس کتنے بہادر ہیں آپ سیریسلی یہ ویڈیو دیکھتے آپ لوگوں پہ پاکستان میں تو ہم نے نہیں سوچ سنا کہ پاکستان میں مہنگائی کے اوپر یا کوٹا سسٹم کے اوپر یا اس طرح کے بڑے اشیوز کے اوپر دہشت گردی ہے پاکستان میں ایکسٹریمزم ہیں بہت سارے مسائل ہیں اس کے اوپر سٹوڈنٹس نکلے ہوں ہزاروں کی تعداد میں اور اس طرح کا پروٹسٹ کیا ہوں یہ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے سو اس کی کیا وجہ ہے اچھا پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا ڈیفکل کنٹری ہے ڈیفکل اس سنس میں کہ ہم نے تو مطلب میں کولیج لائف میں گیا ہوں نائنٹین ایٹی ون میں اور میں نے وہاں سٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے میں نے اپنے ہوش میں جو سٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے وہ ایتھنک دیکھی ہے یعنی پوری ایتھنک پختون اسٹوڈنٹ فیشن جی ایس اندھ اور یہ اور وہ پوری یہ دیکھی ہے ایپ ایم ایسو ہو گئی ایپ ایم ایسو تو بعد میں بنی ہے ایپ ایم ایسو ہو گئی یعنی ساری ایتھنک جماعی اسلامی بھی تھی اس سے پہلے کی جو میں اسٹوڈنٹ سنتا ہوں یہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی پولٹیکل لیڈرز جو آئے وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں سے ہی آئے تلبہ تنظیموں سے آئے آپ جتنے بھی آپ اٹھا لیں وہ تلبہ تنظیموں سے ہی آئے شیخ رسی صاحبوں ایکس وائز ایٹوں آپ نام لیتے جائیے لیکن وہ تلبہ تنظیمیں کون سی تھی کہ جو لیڈ ففٹیز اور سکسٹیز میں پولٹیکس کرتی تھی یا لیڈ سیونٹیز بھی کہلے آپ نا ان میں پولٹیکس کرتی تھی اچھا میں جب یہ پڑھتا ہوں میں اسٹوڈنٹ یونین کی جب پہلے پڑھتا ہوں میں اور جب میں لوگوں سے بھی ملا ہوں ایسے بھی لوگ جو ان تلبہ تنظیموں سے مابستہ رہے تو اس وقت کی تلبہ تنظیموں کیونکہ ہمارے معاشے میں تشدد نہیں آیا تھا ہمارے معاشے میں جب تک تشدد نہیں آیا تھا تشدد نہیں آیا تھا تو میں سنتا ہوں اپنے سینئر سے کہ تلبہ تنظیمیں تھیں اور ان کے الگ نزیات ہوتے تھے ایک پروگرسیو سٹوڈنٹ بنی ہوئے تو نیشنل سٹوڈنٹ بنی ہوئے سب طرح کے لیفٹ ونگ رائٹ ونگ اسلامی جمعی طلبہ بنی ہوئے یہ سب تلبہ تنظیمیں بنی ہوتی تھیں اور یہ اپنے اپنے پرچار کرتی تھی اپنے اپنی بات کرتی تھی اپنے پنفیٹ ہوتے تھے اور اس حد تک ہوتا تھا کہ تلبہ تنظیمیں الگ الگ نزیات کی ہیں اور ایک ساتھ پنفیٹ باتتے ہیں کہ بھئی یہ جو اسلامی جمعی طلبہ غلط ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ این ایس ایف غلط ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی پروگرسیو غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزیات ہیں غلط تو نہیں کہ ہمارے نزیات صحیح ہیں ہمارے منشوری ہیں اور وہ پھر شاہنگ کو بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں وہ لوگوں اور وہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں سیاسی اختلاف ہوتا تھا سیاسی اختلاف ایوب خان صاحب کے خلاف جو مومنٹ چلی ہے ایوب خان صاحب میں وہ سارے سٹوڈنٹ لیڈر تھے چاہے وہ کراچی سے تھے پنجاب سے تھے کیپکے سے تھے خیبہ پختون خواہ سے جو آج ہے وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹ طلبہ تنظیموں سے ہی آئے وہ مختلف طلبہ تنظیموں سے لیکن تحمل مزاج ڈیبیٹ والے ہیں اور سب سے زیادہ جو اگر دیئے لیڈرشپ جو تھی پاکستان میں طلبہ تنظیم نے وہ اسلامی جب میں طلبہ نے دی وہ کیونکہ اس سے لوگ آئے نکل نکل کے چل دے گا کیونکہ سب سے بڑی تنظیم وہاں کرتی تھی اب یہ سیمٹ گئی ہے بلکل بہت مختصر سے رہ گئی ہے تو طلبہ تنظیموں میں یہ ہوتا تھا طلبہ تنظیموں میں جو تشدد شروع ہوا وہ بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا بھٹو صاحب کے دور میں مبینہ طلبہ کہیں گے کیونکہ لوگ سن کے نرار ہو جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں جو میں نے پڑھا ہے جو سنا ہے میں وہ بتا رہا ہوں میں کہ پی ایس ایف بنی پھر پی ایس ایف کے جھگڑے ہو رہے ہیں اسلامی جمعی طلبہ سے اوروں سے ہو رہے ہیں تو برداشت ختم ہو چلے گئے بسکلی اس کے بعد جب اپی ایم ایسو بنی ہے اور پھر پی ایس ایف اسلامی جمعی طلبہ اور اپی ایم ایسو ایسا بھی وقت آیا ہے طلبہ تنظیموں میں کہ اسلامی جمعی پی ایس ایف نے ایپ ایم ایسو کے سو کارکون اغوہ کر لیا ہے اغوہ اغوہ اور ایپ ایم ایسو نے پی ایس ایف کے سو کارکون اغوہ کر لیا ہے تاغوں پر گولیاں ماری ہوئیں زخمی کیا ہوا ہے سر پھاڑا ہوا ہے ڈریل کی ہوئی ہے یہ تو حماس اور اسرائیل کی طرح جب بلکل اور دلچس بات کیا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں نائن ڈی ون کی ایک عالمی چیف ہوتے تھے اس وقت کور کمانڈر کراچی تھے آسیف نواز جنجوا صاحب آسیف نواز جنجوا یعنی وہ بیچ میں انٹروین ہوئے اور کور کمانڈر صاحب نے بیٹھ کے طلبہ تنظیموں کے جو مغوی تھے وہ رہا کر آئے یہ ایکسٹریم آگیا تھا کراچی انویسٹری میں فائرنگ ہو گئے تین طلبہ پی ایس ایف کے مار دیئے اتنی کلنگ ہوئی ہے یعنی اتنی مارہ ماری ہوئی ہے طلبہ تنظیموں میں نے کہ بے انتہا اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بہت دیکھیں تو وہ طلبہ تنظیموں کا بہت بدرہ استعمال ہو اور ان سیاسی جماعتوں نے طبع کر آیا ہے سب اس میں کسروار ہیں کوئی ایک کسروار نہیں ہے سب ہے تو طلبہ تنظیموں اب رہی نہیں ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں پابندی ان کے اوپر تو طلبہ بنگدیش میں تو اتنے تحمل مزاج ہو گئے کہ بنگدیش میں لوگ دیکھیں نا مختلف پارٹیوں کو لوگ نگل کے آئے نا جماعت سلائمی بھی بین پی بھی اور بھی طلبہ آگئے اس کا مطلب ہے کہ وہاں ٹولینس ہے یہاں ٹولینس ہی نہیں ہے لیکن بیان کرنا تو کوئی وہ نہیں ہے نا کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑا سسٹیمیٹیکلی اور بڑا سلو سلو اسٹوڈنٹس کے پاس سے پولٹکس کو چھین لیا اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا پولٹکس ہے اب سٹوڈنٹس کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اب صرف پڑھائی کرتے ہیں جوب کرتے ہیں یا کاروبار کریں گے پولٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے ملک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو ہے ملک میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ وڈیرے جاگیردار اور جاہل حکمران ہیں بیسکلی دیکھا جائے تو تو پڑھے لکھے لوگوں سے یا سٹوڈنٹس جو ہے کہ پوٹینشلی پڑھے لکھے نکلتے ہیں آگے ان کے پاس سے تو تیس چالیس سال پہلے بین لگا کے یا اس طرح کی مارا ماری کر کے انہوں نے ختم ہی کر دیا ہے اور سٹوڈنٹس کے پاس تو اب کوئی پاور ہی نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹی ہیں سیاسی تنظیمیں ہیں اور جن کے یہ طلبہ کے ونگ ہوتے تھے یہ استعمال بھی ہوئے اور بہت بڑا قصور ان کا بھی ہے یہ کیونکہ انہوں نے تو پوری نفرت آگے ٹرانسفر کر دی تو اس لئے طلبہ تنظیمیں ختم ہوئیں اور اپنے اپنے کام کو ڈیفینڈ کرنا اپنے اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا تو یہ رہا ہے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اب تو ہم اتنے تقسیم ہو گئے ہیں تقسیم در تقسیم ہو گئے ہیں کہ جو میں نے کلنگ دیکھی ہوئی ہے یا جیسے عمر کے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے تو میں جیسے ہی گھر سوچتا ہوں کہ جیہاں کوئی طلبہ تنظیمیں ہو تو مجھے ایک دم جھجر جا جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایتھینک پولٹک صاحب کی ہو گئی اور ایک سیکٹریان ہو گئی اب اتنی چیزوں میں آپ کے بعد تو پندرہ تنظیم ہو جائیں گی یا بیچ تنظیم ہو جائیں گی تو وہ تو لڑنے ہوں گے آپس کے اندر پاکستان نہیں ہے اس میں گئی نا نہیں پاکستان تو ہے ہی نہیں نہ موجود دیکھیں نا پاکستان تو موجود ہے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو بھی ملکیں کرتا داتا ہیں انہیں لیڈرشپ چاہیے ہی نہیں انہیں کیا کر رہے ہیں لیڈرشپ لاغے ان کو تنظیم ہو گئی دیکھیں نا پیوز پارٹی کو چاہیے نہ کسی کو چاہیے لیڈرشپ چاہیے نہیں ان لیگ کی بھی اپنی پوری فیملی ہے پیوز پارٹی کا اپنا پورا خاندان ہے باقی پولیٹیکل پارٹی اپنے خاندان کا اور اپنے پورے سسٹم کے مطابق شل رہے ہیں نہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈرشپ نہیں چاہیے سٹوڈنٹ کی لیڈرشپ نہیں چاہیے اچھے لیڈرشپ کیوں نہیں جائیے کہ جو سٹوڈنٹ ہے جوب تو ان کو ملنی نہیں وہاں سے بھی وہ فارغ ہیں پولیٹکس میں کیا جائیں گے اب آپ کے ملک کا جو پائر منسٹر ہے سہباز شریف صاحب ہے چلو وہ تو مسلمی نون کے ہیں آپ کے ملک کے وزیر داخل ان کا پولیٹکس سے تعلق ہی نہیں ہے کہاں سے آگئے بھائیو تو سٹوڈنٹ آ کے کیا کرے گا آپ کے ملک کے وزیر خزانہ آ رہے ہیں ساتھ امپورٹ کیے گا ہے اور آپ کے وزیر خزانہ ہے تو کون سٹوڈنٹ پڑھ پڑھ کے اکنومکس پڑھ کے اتنا دس بیس سال لگائے گا ملک کا وزیر خزانہ بنے گا وہاں تو شورٹ ٹم میں کوئی آ جائے گا تو بیسکلی انٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہماری تباہی کیوں ہیں تباہی ہے اس لیے کہ جی کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے اور سٹوڈنٹ تنظیم میں ختم ہونے سے دائلوگ ختم ہو گیا اور یہ بلکل بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ اورگنائز ہی ہے اور یہ تو بہت بڑی لمبی پلاننگ کے تحت ہے اگر ہم مطلب ایمیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں سٹوڈنٹس نکل کر انتقلاب لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بنگلہ دیش میں سسٹم تھا اور باقی ملکوں میں سسٹم ہوگا پراؤپر لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں پاکستان پولٹیکلی اور اخلاقی طور پر بنگلہ دیش سے بہت پیچھے پاکستان میں پولٹیکس تو بھولی جائی ہے کہ پولٹیکس کیا ہوتی ہے اب دیکھیں نا جو کسی بھی سیاسی پارٹی کے علاقہی علاقہی جو لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ دیکھ لو کہ کوئی کہیں پر بھی تو کوئی وہ دکندار ہے تو کوئی پانی والا ہے تو کوئی کیبل والا ہے تو کوئی فلا والا ہے تو کوئی تو وہ ان کو سٹوڈنٹ لیڈرز کی اکتال گرنوں کی زورت کیا ہے انہیں تو زورت اس کی ہے کہ جو جلسہ کر لے جو گاڑیاں لے کر آ جائے سب لے کر آ جائی ہے باقی وہ بھانجا بھتی جا بیٹا مطلب ایک روائل شپ چل رہی ہے روائل شپ چل رہی ہے تو اب آپ دیکھیں نا کہ لاوال بٹو صاحب اب آ گئے اب مطلب یہ کہ بیس سال بعد جوں گے جب بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ موجود ہوں گے وہ فیملی ہے پوری تو وہ فیملی چل رہی ہے وہ اور پھر ظلم یہ ہوا کہ ان دونوں فیملیوں کو سر بے مسئلت کر دیا یہ اور ظلم ہو گیا تو جب یہ ایسی چیز دیکھے گا تو کون سٹوڈنٹ پولیٹکس کے اندر آئے گا کہ کیوں آئے گا اور پھر کوئی والدین کیوں بھیجیں گے اسے اور سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے سسٹم ختم ہو گیا ہے بلکل سسٹم انڈرسٹنگ سسٹم جو ہے مطلب ہم کمبیزن کرنے جائیں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا بنگا دیش اور پاکستان سے تو پاکستان اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ڈیڈ ہے اور بنگا دیش بہت آگیا ہے اوکی جی یہ ریپورٹ آپ لوگ نے دیکھی ہے ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے اور یہاں انہوں نے بہت بڑا ڈیفرنس بتایا ہے پاکستان کے لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں اور بنگا دیش کے سٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بنگا دیش کے لوگ جو ہے نظریہ پر بات کرتے ہیں اور اپنے تھوڑس کو لڑائی میں نہیں بدلتے ان کے جو اپنے اپینینز ہوتے ہیں وہ ایک دوسر کی اپینینز کو ایکسپٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ میں ادھر دیکھتا تھا کہ آپس میں وہ اپنے اختلاف ہوتا تھا اپینینز کو لے کے لیکن ویری نیکس اور جو ہے وہ جی بیٹ کے کپے لگا رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں ڈسکشنز کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ پاکستان میں دیکھا جائے کہ پاکستان میں ایسے چیز نہیں ہیں پاکستان میں اگر کسی کا تھوڑٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یار اپنا تھوڑٹ بدلو تمہیں اگر ادھر رہنا ہے تو اپنا تھوڑٹ بدلنا ہوگا اذا ویسے پاکستان میں رہی نہیں سکتے اور یہاں پہ اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز پہ جو ہے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے یہ سیریسلی بہت بہت زیادہ افسوسناک چیز ہے یہ پہر انہوں نے کافی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے سٹوڈنٹ یونینز بنگلہ دیش کی بہت سے ٹرونگ ہیں پاکستان میں ایسا کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے یار ایڈونٹ ٹھینک ہے پاکستان کی سٹوڈنٹس ایسا کہہ سکتے ہیں پاکستان کی سٹوڈنٹس میں ایسا دم خم ہے ہی نہیں ہے یار بنگولیز جو ہے نا وہ نیشن جو ہے بہادور ہے وہ ہمت ہے ان میں اور بہت زیادہ جزت بھی ہے یہ میں کہتے ہوں کہ پاکستان نے جو ازادی حاصل کی تھی وہ سٹوڈ سٹوڈ بنگولیز کی ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کی وجہ سے حاصل کی تھی شاید آج بھی ہم جو برڈیش آرمی ہیں اس کے ظلام ہوتے ہیں لیکن بنگولیز کی وجہ سے پاکستان کو ازادی ملی اور پھر بعد میں بنگولیز کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی بہت برا تھا اور آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہنا ہے سٹوڈنٹ یونینز کو لے کے انہوں نے جو باتیں ہی ہیں آپ ہم تو بھی کہنا چاہتے ہیں لازم روز دائی کارمنٹ سیکشن میں اب نہ کھار رکھیں اپنے اس چینل کا بھی آگے سیو ٹیو ٹیو ٹی ایڈ آفیس کو آگے